ایک بات میں افسر شروع کروں اور جو میرا بنیادی نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے جو یہ پچھلے چند ہفتوں میں جو بڑی تیزی سے ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اس کی روشنی میں ایک تاثر مل رہا ہے کہ ایک دن پی ٹی آئی کی قیادت کچھ کہہ رہی ہے دوسرے دن کچھ اور کہہ رہی ہے اور شاید یہ ہے کہ وہ ایونٹس انہیں اوورویلم کر رہے ہیں اور آج بھی جب جو ہمیں ریپورٹ ہوئے خان صاحب نے جو بات کی میڈیا سے جیل میں تو وہاں انہیں آج پھر ٹاف لائن لیے اور کہا کہ میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا میرا نام ای سی ایل پر رکھ رہے ہیں میں ساری عمر یہی رہوں گا لڑوں گا بغیرہ بغیرہ ہارڈ لائن لیکن دوسری طرف علی محمد خان صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جی ڈائلوگ ہونا چاہیے بات چیت ہونی چاہیے خان صاحب باہر نکلیں گے انتقام نہیں لیں گے تو ماریا کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ اس وقت کنفیوزن کا شکار نظر آ رہی ہے دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف بڑی اوورویلم محسوس کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے پورے ملک کی سیاست ہی اس وقت بڑی ہی اوورویلمنگ ہے آپ پچھلے ایک مہینے کی تمام ڈیولیپمنٹس تو دیکھئے جس طرح کی قانون سازی کس طرح ہوئی کیسے ہوئی چیف جسس کا تقرر ہوا انہی کورٹ کا قیام ہوا یہ تو بڑی تیزی تیزی سے حکومت بھی جو چیس وڈ ہے اس کے اوپر اپنے چالیں کھیل رہی ہے اور غالباً ان کا خیال یہی تھا کہ اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں کچھ تبدیلی آ جائے امریکی اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلی آ جائے ہم اپنے طور پر اپنے طرف جو ہے معاملات ان کو سیٹ کر لیں تو پورا مہینہ اووروال پاکستان کی سیاست کے لیے ویسے ہی اوورویلمنگ رہا ہے طریقہ انصاف کے گروپ پر ہم زیروین کر لیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں پہ ایک ڈس ارے ہے ان کی جو لیڈرشپ کے اندر ایک کمیونکیشن کے حوالے سے ایک سیملر پیج پہ ان کو ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے فور ایگزامپل سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے دن آ کر کہہ دیا کہ جب ہو چکی ہے یہ لیجسلیشن تو آگے بڑھنا چاہیے ہے غلط لیکن اب ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد اس کو کرک کیا گیا ہے خان صاحب کا اپنی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہمیں گیپس تو نظر آ رہے ہیں ان کی سٹرٹیجی کے اندر ابھی جب سوابی کے اندر جلسہ رکھنا ہے تو کے پی کے اندر تو یہ ایک ہزار جلسے کر لیں وہاں پر تو آلیڈی اس لیکھ پریچنگ ٹو دے کوئر وہاں پر تو گوورویلمنگ آپ کی مجورٹی موجود ہے انتظامیہ آپ کی مدد کو موجود ہوتی ہے پنجاب کے اندر گزشتہ دو تین اٹیمز کے دوران اس طرح کی خاطرخواہ نتائج حاصل نہیں کر پائی ہے تحریک انصاف کیونکہ اگر ہم بھی دیکھیں تو انتظامیہ مکمل طور پر ان کو کسی طرح کا بھی مظاہرہ کرنے سے رکنے میں کامیاب ہوئی ہے لیکن ایٹ ووٹ کاسٹ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی ہے اب پی ٹی آئی نے اپنی لیے جگہ کے پی میں وہ تمام کام کرنا جو ہے اگر آپ پی ٹی آئی کی قیادت کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو انہوں نے احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا وہ بھی کام نہیں آرہا انہوں نے ڈائلوگ کیلئے ٹرائی کیا لیکن ڈائلوگ بھی انگیجمنٹ نہیں ہو پاری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو اب آپ کیا کریں یعنی آپ پس بائیڈیار ٹائم ویٹ کریں ووٹرز کو اور سپورٹرز کو موبلائز رکھیں اور یہ ہوپ کریں کہ آگے کو راستہ نکل آئے what do you do then لیکن ہم یہ کیوں ازیوم کر رہے ہیں کہ کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کی یا ایک سٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی جاری ہر طرح سے ڈیچ آؤٹ بھی کیا جارہا ہے راپتے ہوئے بھی ہیں گنڈاپور صاحب اسلامباد آئے وہ کہاں غائب رہے کیا باتی ہوئی واپس کیوں چلے گئے کیا پیغام رسانی ہوئی صبح سات بجے جیل کیوں کھولی گئی تو اس کا مطلب بلکل یہ نہیں کہ انگیجمنٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن آپ کو یہاں پر یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ انگیجمنٹ کے نتیجے میں چاہتی کیا ہے ریاست ریاست چاہتی ہے کہ اسی پرانے فارمولے کے تحت کام کیا جائے جہاں پر ایک سیاستدان جب ان کا دل بھر جائے اس وقت کے جو مقتدرہ کا تو پھر وہ اس کو بے شک باہر نکال دیں اور وہ چپچا باہر جلا جائے اور تین سال پانچ سال یا میاں نوازشنی صاحب کی کیس میں جیسے آٹھ سال کے لیے آرام سے باہر رہیں یا دس سالہ معاہدہ کریں خاموش رہیں واپس آئیں اور دوبارہ سیاسی دھارے کا حصہ بن جائے یہی ہمارے ملک کے اندر سکرپٹ ہے یہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور مور اور لیس ایک خاموش اگریمنٹ ہے سیاسی جماعتوں کا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اس سکرپٹ کو سمجھتی ہیں کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے کچھ سال اس کے مزے لوتیں گے پھر ہم نے باہر بھی جانا ہے لیکن ماری اگر یہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں اگر ہوتے ہیں یا انگیجمنٹ ہی کوش ہو رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کہ اب وہ پوزیشن تو نہیں رہی جو فروری میں تھی اور سسٹم اسٹابلشمنٹ اس کا شاید پلہ بھاری ہو گیا ہے تو پھر یہ فیکٹر بھی تو ہے دیکھیں یہ گی ون ٹیک ہوتا رہتا ہے بھات ساب ہر وقت پوزیشن آف سٹریندھ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کس ٹائم این پلیس کے اندر ہے اس وقت اگر ہم بات کریں تو بلکل آپ دروس بات کر رہے ہیں ایک مہینے کے اندر موجودہ مکتدرہ نے بہت زیادہ گراؤنڈ گین کیا ہے اور میں بار بار لفظ مکتدرہ استعمال کر رہی ہوں کہ گلتی سے پی ایم ایلین پیپلز پارٹی اپنے آپ کو حکومت نہ سمجھ بیٹھیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ گراؤنڈ انہوں نے گین کیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے فیلڈنگ سیٹ تو انہوں نے کر دی ہے قوانین بھی بنا دیئے اینی بینچ بھی بنا دیئے اپنی مرضی سے انتظام مکتدرہ کو دستیاب تھا وہ فراہم بھی کر دیا لیکن نہیں وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے جب بخت آئے گا تو کسی نہ کسی جیند پہ وہ سلپ پہ خود بھی کیچ ہو جائیں گے سو ہیڈ سیٹ در ایک منگی کے اندر مکتدرہ نے بہت گراؤنڈ گین کیا ہے یہ بات بلکل درست ہے سیاسی جماعتیں بل خصوص پیوٹی آئے نے اور بل عموم پیپلز پارٹی پی ایم ایلین تمام پولٹیکل کلاس نے بہت پیچھے کی طرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اگر ملک صاحب